دیکھئے 10th class پاس کرنے کے بعد سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ 11th 12th میں کس stream کا چناؤ کیا جائے کیونکہ اگر آپ ایک اچھے stream کا چناؤ نہیں کرتے تو آپ آکے جا کے فس سکتے ہیں اور آپ کے زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے اب اگر آپ ایک ایسے student ہیں جنہوں نے اپنے لیے stream کا بھی چناؤ کر لیا ہے کہ مجھے science stream سے اپنے 11th 12th کی تیاری کرنی ہے تو آپ اس ویڈیو کلاسٹ تک ضرور دیکھے گا آج اس ویڈیو کے مادم سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ 11th میں science لینے پہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں ارثات future میں کیا کیا بن سکتے ہیں اکثر بہت سارے students کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر میں کلاس 11th اور 12th science stream سے کرتا ہوں تو یا تو میں engineer بنوں گا یا تو میں doctor بنوں گا لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے options ہیں students جس کو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سو 5 سے 8 منٹ کی یہ ویڈیو last تک آپ اگر دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا سارا confusion clear ہو جائے گا دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ start کرتے ہیں کہ اگر آپ 11th میں science stream کا چناؤ کیے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں science stream میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو PCM اور ایک PCB ارثات physics chemistry math کا آپ نے چناؤ کیا ہے یا physics chemistry biology کا آپ نے چناؤ کیا ہے اگر آپ ایک ایسے student ہیں جنہوں نے 11th اور 12th کے لیے PCM ارثات physics chemistry اور mathematics subject کو چوز کیا ہے تو آپ کے لیے سب سے پہلا جو وکل پاتا ہے وہ آتا ہے engineering field میں جانے کا ارثات یا تو آپ ITI course کیجے جو engineering field کا سب سے چھوٹا course ہے جس کی duration کافی کم ہوتی ہے جس کی fees کافی کم ہوتی ہے اور اس course کو بہت جلدی کر کے آپ ایک ٹھیک تھاگ job پاسکتے ہیں ارثات 10 سے 15 ہزار والی مہینے کی job پاسکتے ہیں engineering field میں جو دوسرا چھوٹا course آتا ہے وہ آتا ہے polytechnic course یہ course دو سال کا نہیں تین سال کا ہوتا ہے اگر آپ دسویں بعد اس کو کرتے ہیں تو تین سال کا آپ polytechnic course کر کے آپ engineering field میں junior engineer بن جاتے ہیں اور وہاں سے ٹھیک تھاگ job کر کے 15 سے 20 ہزار مہینے کی starting میں کما سکتے ہیں اور engineering field کے سب سے بڑے courses میں آتا ہے بیٹک course ارثات engineering field میں اگر آپ senior engineer بننا چاہتے ہیں تو آپ کو engineering field میں بیٹک course کرنا چاہیے اس course کو کرنے کے بعد کئی لوگوں کی salary 50 سے 60 ہزار بھی ہوتی ہے کئی لوگوں کی لاکھوں میں بھی ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے تو 11th science stream والے جو PCM subject کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ یہی focus کرتے ہیں کہ وہ engineering field میں entry لے اب ہم دوسرے subject کی بات کرتے ہیں اگر آپ science stream میں PCB کا چناؤ کیے ہیں تو آپ میں سے بہت سارے students NEET کا exam دیتے ہیں اور اس کو qualify کرنے کے بعد ڈاکٹری کی پڑھائی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ medical field کے کچھ چھوٹے courses بھی کر سکتے ہیں جسے D pharma اس کے علاوہ بھی بہت سارے courses ہوتے ہیں جو کم duration کے ہوتے ہیں کم فیس میں ہو جاتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سر اگر ہمیں engineering field میں نہیں جانا ہے اگر ہمیں ڈاکٹری field میں نہیں جانا ہے تو اگر ہم نے 11 میں science stream کا چناؤ کیا ہے تو ہمارے لئے کیا وقلب ہے تو دیکھئے گھبرانے کی بلکل بات نہیں ہے اگر آپ IIT یا پھر polytechnic یا پھر ITI نہیں کرنا چاہتے اگر آپ NEET یا D pharma یا B pharma نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ کے لئے جو سب سے پہلا وقلب آتا ہے وہ آتا ہے hotel management course کا یہ بھی ایک شاندار course ہے اس کے بارے میں بھی آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ 11th science stream اگر آپ کا ہے تو آپ banking field میں بھی جا سکتے ہیں بہت سارے science stream کے students bank میں بھی job پاسکتے ہیں جیسے bank p.o اس کے علاوہ بہت سارے banking کے essay course ہوتے ہیں جس میں 10 plus 2 میں اگر آپ نے science team کا بھی چناؤ کیا ہے تو بھی آپ کو وہاں پہ offer کیا جاتا ہے تو banking field میں بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ bca course بھی آپ کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ فائدہ 11th میں science stream کا چناؤ کرنے کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی government job کی تیاری کر سکتے ہیں جیسے ssc جیسے بڑے سنسطان جو اپنا exam کراتا ہے chsl اس کے علاوہ ssc کے بہت سارے exam ہیں جو 10 plus 2 label پہ ہیں تو ان کی بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ rrb یعنی railway میں بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ایسے government exams ہیں جن کی تیاری آپ 10 plus 2 label پہ کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ 10 plus 2 میں اگر آپ نے 11th 12th میں اگر آپ نے science stream کا چناؤ کیا ہے تو آپ کے لیے 1-2 گنے چنے وکلپ ہیں بہت سارے definitely آپ کو سفلتہ ملے گی اگر آپ کو کسی اور بھی topic پہ ویڈیو چاہیے تو simply اس ویڈیو کے comment میں جا کے اس topic کا نام لکھ دیجے یا اس کے بارے میں دو چار باتیں لکھ دیجے میں next ویڈیو آپ کے topic پہ بناؤں گا اور اگر یہ ویڈیو informative لگا تو اس ویڈیو کو like کر دیجے اپنے دوستوں کے شاند شیئر کر دیجے اور comment میں ہمیں ضرور بتائیے کہ اس ویڈیو سے آپ کی help ہوئی کی نہیں اور اگر ہوئی تو اگزام والا بھائیہ آپ کا سب سے بڑا ساتھ ہی ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ایک اچھی راہ میں ہم چل پڑے ہیں تو اس میں ہمارا ساتھ دیجے تاکہ ہم اور آپ مل کے بہت ساری چیزیں سیکھ پائیں دوسرے کو سکھا پائیں اور زندگی کو کافی آسان بنا پائیں Thank you so much students for watching this video God bless you all love you all students take care